ویلکم بیک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیل ٹپس آج کی ویڈیو ہماری ان عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے جو کہ مجھے ان بوکس کر کے پوچھتی ہیں کہ وہ اندام نہانی کو کس طریقے سے کون سے ایسے نسکے سے تنگ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو سپیشلی ان خواتین کے لیے ہے جو کہ زیادہ بیبیز جو ہیں وہ بورن کر چکی ہیں بچوں کی پدائش تین سے چار بچے ان کے ہج کے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسی خواہش رکھتی ہیں کہ وہ اپنی اندام نہانی یعنی کے فریج کو تنگ کر لیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا لا جواب نسخہ بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی کمال کا ہے آپ نے زیادہ ٹائم اس کو استعمال نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک ماہ میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فوائد ملنے والے ہیں آپ کو تو جی ہاں چلتے ہیں نسخے کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کمارے افشل یوٹیوب چینل ایمہ دیل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل ایک اینک پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی نوٹفکیشن مل جائے کرے آپ کو سب سے پہلے تو جی ہاں اندام نہانی یعنی فرنج کو تنگ کرنے کا دیسی علاج جو خواتین بچوں کی پدائش کے بعد فرنج کو تنگ کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے یہ ایک بہترین اور لا جواب نسخہ ہے تو نسخہ جو آپ اس کو نوٹ فرمالیں جو نسخہ ہے یہ آپ نے کسی قابل اعتماد پنسار کی دکان سے لینا ہے جی ہاں چھوٹی ماہیں جو ہیں وہ آپ نے دو گرام لینی ہے مازو پھل آپ نے دو گرام لینی ہے بڑی حرر جو ہے وہ آپ نے دو گرام لینی ہے کافور جو ہے وہ بھی آپ نے دو گرام لینی ہے سمندر سوک جو آیا ہے وہ آپ نے دو گرام لینی ہے اور جو پھٹکڑی ہے جس کو ہم پھٹکڑی بھی بولتے ہیں وہ آپ نے دو گرام لینی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے پرچیز کر لینی ہے اور ترکیب تیاری جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تمام کی تمام جو عدویات ہیں ان کا آپ نے صفوب بنا لینا ہے اور آپ نے اس کا جو استعمال کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں بہت ہی زیادہ اہم ہے آپ نے کیا کرنا ہے پچاس گرام پانی لے لینا ہے اور جو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پچاس گرام میں جب آپ اس کو استعمال کریں گی تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے رات کو سوتے وقت آپ فرج کی اندر والی جو سائٹ ہوگی اس پہ اچھی طریقے سے اس کو لیپ کریں تو اس کے استعمال سے فرج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ سٹارٹنگ سے ہو تو جی ہاں یہ نسخہ جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک ماہ میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہیں کریں کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو جی ہاں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو مسان دائیے ہوگئے ویڈیو چھوڑے ایک دلائی شیئر کی